مطالبہ یہ کرنے ہیں انصاف کرو ہم کوئی ایسا یہ لوڑی دیو اور ایسا کوچھ اس لگے ہوئے ہیں کوچھ اس لگے ہوئے ہیں سال ہوئی گیا سال ہوئی گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت میں موجود ہوں نشنل پریس کلب اسلامباد کے باہر جہاں پر ملیپور ازاد کشمیر سے ایک بڑا والد اور ایک والدہ میرے ساتھ موجود ہیں جن کا بیٹا گزشتہ گیارہ ماں سے لا پتہ آیا آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا بیٹا کیسے اور کیا غائب ہوا اسلام کو اسلام علیکم انکل ایک حال دست ہو کہ دوسرہ جڑا بیٹا تھا او کیا رہا غائب ہویا کودا نوکریہ سا کیا کرنا سا کیا جا رہا غائب ہویا مچھی بیٹنا تھا گیا واپس آیا چا گیا بیا مطلب کاریہ سا ہم مچھی بیٹنا سا ملیپوری چاہیے کس ٹائم میں نا واقع دائے ایک کوئی دو بجے نا واقع جانا وہ اٹھا لائیا جاڑی دو بجے دن کو دو بجے دن کو دو بجے دن کو دو بجے جس لائیا اٹھا کسا کی ٹیلکھون گیٹا اٹھا چاہی گنڈا سا لڑنا ہی رہا سارا اس نال اس ٹائم دنے دو بجے کوئی بندہ گیا بھی سا مقامی ہو دا بندہ کوئی مقامی شکیل اسی شکیل کون دا وہ راجیہ نا مڑا راجیہ نا مڑا اس کو لا کوئی تپتیش ہوگا رہا تو سڑی افیار درج ہوئی نہیں کوئی نہیں بلکل نہیں افیار تو سڑی آلے تک نہیں درج ہوئی درج ہوئی درج ہوئی درخواست ہے نا ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے گمشدہ بھائی ہیں ہمارے ان کی والدہ ہماری ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے احمد تسی ایک الڈس ہو کہ تسانہ بچہ غائب ہوئی ہے نا تس کیا محسوس کرنے ہو تو ساڑا دل درد کیا ہنا جڑے کانون نافذ کرنے والے ادارے سے تس انہیں کا کیا پیغام دینے چونے ہو میں پیغام دینے چونے ہوں کہ مارا بچہ لگانا اور ہماری مدد کرو مارا بچہ لگانا دیتے اے جارہ ماہ یہ تسانہ انتظامیاں کوئی تعاون نہیں کیتیا تسانہ انہیں کس طرح نروی ہے رہے ہیں انہیں اصلا درخواست بھی یہ تھو انہیں جی تا انہوں کوئی آئی درج ہیں ایک الہرنے سال ہوئی گیا او ایک الہرنے ہوئی اصلا کوشش لگے ہوئی ہے کوشش لگے ہوئی ہے سال ہوئی گیا سال ہوئی گیا او جڑا بندہ سا اس نال او تسانے سامنے اس کا کرانہ لی نہیں گیا اسے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی اس کا کوئی گرفتار گریوتی تفتیش نہیں نہیں کیتی اس کی جگہ کیتا نے گرفتار کیتا نے مڑی چھوڑ دیتا نے اسی تفتیش ہوئی ہے آہ تشویش ہوئی کیس نہیں ہوئی بس کھلائی اندر در مڑی پہ جی ہو رہا ہے اور کیا ناظرین یہ ان کی پوزیشن ہے ابھی ہمارے ساتھ ان کے دماد موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ پورا واقع کیا ہے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہی گمشدہ ہیں ان کا پتہ کرنے میں گیارہ ماہ گزر گئے ابھی تک لا پتہ ہیں مطلب آپ کو کوئی سراغ نہیں لگا وہ کدھر گئے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں جنب سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ ہم یہاں تک آئے اور آپ نے ہماری مدد کرنے میں ہماری حلپ کی ہے تو جو ہے پولیس کا معاملہ تو تقریباً ہے ایک بارہ ماہ سے تقریباً دس دن کم ہے اور پیچھلے مہنے کے جولائی کی پہلی تاریخ جو ہے وہ گھر سے نکلا تھا مچھے فروت کرنے کے بعد دوست کے ساتھ چاٹ کھانے کے لئے گیا تھا اور چاٹ کھانے کے بعد جو لڑکا اس کو چھوڑنے کے لئے گیا اور اس کا کہنا تھا کہ میں نے اس کو راستے میں جو ہے ادراب کر دیا واہ وہاں پر میں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہاں سے گھر نہیں پہنچا جب اس کے شام تک اس کی کوئی خبر نہ ہوئی تو گھر والوں نے اس کی نمبر کو ٹرائی کیا تو نمبر بند آ رہا تھا انہوں نے اس کی تلاش شروع کر دی جب جو لڑکا اس کو گھر سے لڑنے والا تھا اس کے پاس انہوں نے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ میں اس کو ڈڈیال چھوڑ کر رہا ہوں اور وہ دوسرا نام ہے شکیب نام کا لڑکا ہے وہ جو ہے اس کو لے کر آئے گا اس نے کہا کہ میں اس کو لے کر آج ہوں گا جبکہ تقریبا دوسرے دن بھی انہوں نے اس کی تلاش جاری رکھی اور شکیب سے رابطہ کیا اور اس نے کہا کہ میں نے کل دو بجے اس کو جو ہے چنارہ کے مقام پر اتاہ آگئے ہوں اس کے کہانے کے پر انہوں نے دبارہ جو ہے جو لڑکا اس کو گھر سے لے کر رہا تھا یہ اس کے پاس چلے گئے اور انہوں نے خود جو ہے شکیب کو کالیں گئے کی پر اس نے ان کی کالیں نہیں اٹھائی اور یہ واپس اس لڑکے پاس چلے گئے جس جو اس کو گھر سے لے کر رہا اس کے بعد انہوں نے اس کو کہا کہ تم یار اس کو کال کرو وہ ہمارے نمبر نہیں اٹھا رہا جب انہوں نے اس کے ساتھ رابطہ کیا اس نے اس کو کال کی وہ اس اپن کی ہوئی تھی یہ دو تین لوگ تھے تو اس نے کال اٹھانے ساتھ اس نے کہا کہ یار ہمارے اوپر درخواست ہو چکی ہو چکی ہے اور ہو سکتا ہے فیار ہو جائے تو یار اگر تمہیں پتہ ہے اس کا تمہارے ساتھ ہے میں نے اس کو خود تمہارے ساتھ چھوڑا ہے اگر تمہیں پتہ ہے تو یار اس کا بتاؤ ان کو گھر والوں کو وہ ڈونڈ رہے تو اس نے کہا یار کیا کر لے گی پولیس میرا وہ میرے پاس نہیں ہے وہ جہاں بھی ہے مجھے نہیں پتا پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی آپ نے پولیس کو بتائیے ان کو سب معلوم ہے ان کو سب کچھ بتائے ہم لوگوں نے جبکہ ایک ماہ آر دن کے بعد افائیار دارج ہوئی ہے اور ایک مہینہ آٹھ دن میں تقریباً تین درخواستے ہوئی ہیں اس کے باوجود جا کر انہوں نے افائیار دارج کی پہلے وہ افائیار بھی دارج نہیں کہا رہے تھی جب بھی افائیار کے لیے جاتے کہتے ہیں کہ صاحب آج چھوٹی پانے صاحب آج کسی شادی پر جلے گئے ہیں صاحب کسی فوتکی پر جلے گئے ہیں ایسے کار کے جو ان کو گھر وہاں سے بیج دیتے تھے گھر کی طرف جو یہ اس کا چھوٹا بھائی تھا نا اس نے کئی بار ان کا دفتر بھی کھلا ہوا دیکھا اور جو ہے تقریباً کئی بار ان کی گاری بھی وہاں پر دیکھیں جو ایسے اچھو صاحب تھے وہاں پر اور پھر تقریباً تین ایسے اچھو صاحب کا تو بادلہ بھی ہوا ہے جو آتا وہ یہی کہتے ہیں کہ بس ہم کوشش کہا رہے ہیں یہی کہتے ہیں کہتے ہیں تقریباً ایک سال سے دس دن کم ہے تقریباً ایک سال ہو بھی گیا تقریباً دس دن ہی کم ہے تو اتنے دنوں میں یا اتنے ٹیم میں انہوں نے کچھ نہیں کیا یہ جو فیملی ہے تقریباً بے آثرا ہو کر بیٹھی ہے ان کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے اور میری اپیل ہے وزیراعظم پاکستان سے اور جو بھی دیگر افراد ہیں ان سب سے کہ پلیز یار آپ اس ملک میں آئیں اس ملک پر بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی آپ کے پاس حکومت ہے کہ پلیز خدا کے خاصتے ان کی مدد کریں جو یہ بے آثرا ہو کر بیٹھیں دیکھو کہ وہ گھر کا کمانے والا ایک افراد تھا جس کے سر پر یہ پورا گھر چلتا تھا ابھی اس کی بینیں بھی جوان ہیں دیکھو بھائی بھی جوان ہیں کمانے والا وہ ایک تھا جو ابھی گھر میں نہیں ہے کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر رہا انہوں نے وزیراعظم پاک کشمیر سے بھی اپیل کیا کچھ ماہ پہلے ان کی نیوز بھی بنی رہی ہے نیوز چینل والوں کے وہ گئے تھے ان کے پاس ہیں ان کی نیوز اور اس میں بھی انہوں نے یہ اپیل کی کہ پلیز یار وزیراعظم کشمیر سے بھی ہم یہ اپیل کیا رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں انہوں نے ابھی ابھی تک کوئی نوٹس نہیں گیا دیگر جو بھی ادارے ہیں ہم نے ہر ادارے کے طرف رجوع گیا اور ہم نے کچھ بھی اصل نہ ہو سکا اور ہماری یہی اپیل ہے وزیراعظم پاکستان سے اور جو بھی دیگر افراد ہیں سب سے کہ یار خدا کے خاصتے اس ملک میں آپ لوگ ہیں دیکھو اگر یہ ابھی ہمارا بھائی ہے ان کا بچہ ہے اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کسی وزیراعظم وزیر خارجہ اور یا دیگر کسی جو ہے لیڈر کا ہو یا کسی سرکارین لازم کا اگر آج تاکہ اتنے ماہ سے بچہ لاپتہ ہوا ہو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ خود سوچیں کہ ان کی قفیت کیا ہوگی اگر یہ غریب انسان ہے اس کی کوئی مدد نہیں کر رہے دیکھو اگر کسی بڑے کا کسی وزیراعظم کا یا کسی بڑے لیڈر کا اس طرح کو حدثہ ہوا ہو یا ان کا بچہ لاپتہ ہوا ہو تو دیکھو کہ کیسے ان کی بچے کی طلب طلب کرنے کے لیے دونرنے کے لیے پورا ملک جام ہو جاتا یہ غریب آدمی ہے اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے بلکل انشاءاللہ سنوائی ہوگی یہ تھے ہمارے ہمارے ساتھ ایک متاثرہ خاندان موجود تھا جنہوں نے اپنا پورا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا انہوں نے وزیراعظم پاکستان اور تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کی ہے کہ ہمارا جو بیٹا گمشدہ ہے اس کے تلاش کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا جائے اور انتظامیہ سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی ان بوڑی والدہ اور بوڑے والد کے ساتھ تعاون کریں اسی کے ساتھ سوہیل مناس کو نشنر پرس کلاب اسلامباد سے دیجئے اجازت اللہ حافظ